اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو ربیو لول شریف کی بہت بہت مبارک ہو ربیو لول کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اچھا جی ہم سب مشک کر رہے ہیں خط نستالی کی نستالی کی مشک کر رہے ہیں کچھ ساتھ جا مشک ہمیں کرواتے تھے کرسی یا نشیست بنوا کر جیسے آپ سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ چار لائنوں کے اندر جو رائٹنگ کی پریکٹس کی جاتی ہے اسے نشیست یا کرسی بنا کر لکھنا کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو وہ نشیست بنانے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے اور وہ نشیست آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے نشیست بنانے کے لیے ضروری کیا ہے جی آپ کا وہ کلم جس کے ساتھ آپ نے مشک کرنی ہے میں نے اس کے ساتھ مشک کرنی ہے تو میں یہ کلم لوں گا اور آپ بھی جس کلم کے ساتھ مشک کرنا چاہ رہے ہوں گے آپ وہ کلم لیجئے گا ایک ادر بلیڈ پینسل لے لیجئے گا اور ایک سکیل آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ اپنی نشیست بنائیں گے اوپر سے اندازاً ایک یا دو کت جگہ چھوڑ دیں پیپر کے سٹارٹ سے ہم ایک کت چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم یہاں سے لگائیں گے ایک لائن ہم یہاں پہ لگائیں گے سٹارٹ پہ ایک لائن ہم یہاں پہ تین کت پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلی لائن ہم لگائیں گے وان، ٹو، ٹری اور تیسرے کا آدھا یعنی کہ ڈھائی کت پہ اس کے بعد اگلی لائن ہم پھر لگائیں گے ڈھائی کت پہ آدھا کت تو یہ ہے اور یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے جی اسی طرح ہی آپ یہاں سے پیمائش لے لیں ایک کت تو اوپر سے ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لیں جی ایک کت دو کت تین کت پھر ایک کت دو کت تین کت تو تیسرے کو آدھا پھر ایک اور پھر دو ٹھیک ہے جی اسی طرح اسی طرح آپ نے نیچے بھی کرنا ہے تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد پھر سیم طریقہ سے ایک کت دو کت تین کت تین کت تیسرے کا آدھا ایک اور یہ دو ڈھائی ہو گئے یہاں سے یہ ماب لیتے ہیں جی کتنی جگہ ہم نے چھوڑی ہے ادھر بھی جتا کہ اتنی جگہ کہ ہم نشانات لگا لیں تو یہ تقریباً اتنی جگہ تھی یہاں سے ہم پھر اسی طرح ایک دو اور یہ ہو گئے تین پھر ایک پھر دو ایک دو تین اور تیسرے کا آدھا اور یہ آپ کے دو کت اب یہ اس طرح والے کت کا مطلب ہے کہ یہ لائن ہے اور یہ مطلب ہی نہیں رکھنا مطلب کہ یہاں پھر آپ نے لائن لگانی ہے یہ تین کت آپ کے یہ ڈھائی کت آپ کے یہ بھی ڈھائی کت اسی طرح یہ ادھر ہے اب آپ نے یہاں پہ لائن لگا دیں میرے پاس کیونکہ سکیل میرا گم چکا ہے تو میں اس کی ہیلپ سے آپ کو سکھانے کے لئے لائن لگا رہا ہوں ٹیڑی ہو گئی تو معاف کیجئے گا یہ آپ کو پرسی بنانے کا نشیست بنانے کا طریقہ کار سکھانے کے لئے یہ واقعی ہیٹڑی ہو گئی ہے تو اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے اس کو سیدھا ہونا چاہیے اس طرح سے جلیں جی تو وہ آرہے والی لائن لگا جاتے ہیں آپ بھی یہ تقریبا سیدھی ہو گئی ہے ہم اس طرف سے رائٹ سائل سے ہی مشان کو فالو کرتے لائن لگاتے جائیں گے آپ اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں اور نیچے سے بھی لائن ہی لگانی ہے آپ نے ٹیڑی ہو بھی تھوڑی تو کوئی بات نہیں لیکن بہتر ہے کہ سکیل کے ساتھ لگائیں تا بھی آپ کی لائنز جو ہے ایکوریٹ آئیں سنیرہ تو سکیل آفیس میں رہ گیا ہے تو اس وجہ سے میں جو ہے مادرت کھا ہوں لیکن آپ سب کی فرمائش بھی تو پوری کرنی ہے ہم پہ لازم ہے تو اس لیے ہم نے یہ لائن لگا دی ہیں اب آپ لوگ نراز نہ ہونا اگر تھوڑی بہت گلتی کھتا ہی ہو جائے کیونکہ ہم بس خود طالب علم ہیں لیکن یہ ہے کہ چلو جتنا تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں اسے آگے آپ تک پہنچا دیا جائے اور یہ دیکھیں جی اب ہم پہلی کی بھی نشیست بنائیں گے یہ جی اس کے بعد یہ اس سے آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی آسانی یہ ہوگی کہ آپ کو علیف وغیرہ یہ حروف کی کتاب کتاب وغیرہ نکات پہ مائش کرنے میں آسانی ہوگی یہ پتہ جل جائے گا یہ کون سی لائن میں آئے گا یہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں پہ ختم ہوگا جیسے آپ علیف تین کت بناتے ہیں تو اگر آپ نے یہ نشیست بنائی ہو تو آپ اسی کی اندر علیف لکھیں ٹھیک ہے تو آپ کا علیف پورا کت میں آئے اور آپ کام کریں یہ تھوڑی سی ہم اس طرح سے ہی ملا دیتے ہیں اور آپ سب کے نولیج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ میں جو ہے ہم جو ماشق کرتے ہیں وہ استاد استازہ تاج الدین ذریع اکم صاحب کے فالور میں سے ایک ہیں اور میں انہی کو فالو کرتا ہوں اور یہ آپ کو میرے پاس یہ پٹی نظر آ رہی ہوگی ہاں اس کا یہ مقصد ہے کہ انک بنانے کا طریقہ کار سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ جب ہم انک لگاتے ہیں کلم کو تو بہت زیادہ انک کلم کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں انک آپ کو ہی بھی یوز کر سکتے ہیں کھلے گلے والی بوتل انک پوٹ دھوات استعمال کریں تھوڑی سینک اس طرح سے ڈالیں ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ پانی ملانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے پانی آپ ملا سکتے ہیں اور اس کو فورا بند کر دیں بڑی جلدی خوشک ہو جاتی ہے پانی ملانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد یہ مل مل لے لیں پٹی لے لیں تھوڑی سی کٹ کے سوٹی دھاگے لے کر تھوڑی سی کٹ کے اندر آپ ڈال دیں میں نے آل ریڈی ڈال کے رکھ رکھے ہو ہیں اس سے یہ ہو گا کہ آپ اپنی کلم ڈک کریں گے تو اتنی ہی لگے گی جتنی آپ کو ضرورت ہے اب آتے ہیں لکھنے کی طرف مشک کرنے کا جو بیسک طریقہ کار وہ کیا ہے اور آپ کو کس طرح سے مشک کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بورڈ مجھ سے تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے تو اس کے لیے ذرا مجھے تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا میں یہ کلم سائیڈ پہ کر دیتا ہوں انک پوٹ نزدیک کر لیتا ہوں اور بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں جب بھی آپ مشک کریں بے شک آپ کے پچھلے اے حروف جو ہیں میں دہراتے رہنے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ صرف علف مددہ ہی لکھیں گے اور بے لکھ رہے ہیں تو صرف بے ہی لکھیں گے تے لکھ رہے ہیں تو صرف تے ہی لکھیں گے طریقہ کار یہ ہے یہ ہم مرقع ذریع میں جو استاد تاج دین ذریع رقم صاحب علف چار کت بتایا ہے چی کہ جی سوا چار کت کس طرح سے ایک کت کا چھوٹا حصہ اور یہ والا حصہ سوا تین کت کا سوا تین کت کا یہ حصہ انہوں نے مد کا بنایا ہے اور بتایا ہے اور میں انہی کو ہی فالو کرتا ہوں آپ بھی انہی کو فالو کریں کلم کو آپ اس طرح سے رکھیں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اور آرام سے آپ اس طرح سے کلم کو مو کریں بلکل جلد بازی نہ کریں جلد بازی سے نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا کلم بھی ہو خراب ہی گیا ہے تقریبا اس کے اوپر انک سوک چکا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا دوسرا میرا انک ذرا زیادہ ٹھیک ہے اور اس وقت میں بیٹھ چکا ہوں اور یہ ویڈیو بن گئی بن رہی ہے تو میں اٹھ کے جاؤں گا ہی نہیں ختم ختم گئی ہے کلم سے پھر انک لگائی پھر اسی انداز میں کلم رکھیں اور لاتے جائیں آگے 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 سلو سلو مووو کریں ایک ختم ہونے کی وجہ سے یہ جوڑ آتے جا رہے ہیں بہرحال آپ سلو 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 کلم کو دبائیں نہیں سلو 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 مووو کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں سیکھ جائیں جہاں پہ آپ کو لگ کہ آپ کا دی گیارہ قط پورا ہو گیا ہے آگے 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 سلو ہو تو یہ پرابیلن پیش آتی ہے پھر آپ کو حروف کی فیلنگ کرنی پڑ دی ہے اس لی چالو ہونی چاہیے ہلکا سا پانی آٹ کر کے چلتی رہے اس طرف کورنر نہیں آپ نے اٹھانا نہ اس کو زیادہ اوپر اٹھانا ہے بس یہاں پہ آپ نے نوک کے ساتھ یہ گلائی سی بنا دیں اور آپ کا بھیج ہو ہے مکمل ہے نیچے آپ نکتہ لگائیں پورا صرف اور صرف کلم کے اوپر انک جم نے کی وجہ سے کلم ڈسٹرب کر رہے تو اسے ہم تھوڑا سا کودی آپ ہی کے سامنے تراش کر ٹھیک کر لیتے ہیں کلی انک کا یہ ہی تیشو ہے یہ پیپر کے اوپر جمتی ہی ہے یہ فوری فوری ڈرائی کلم کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے کلم لکھنے میں پرابلم کر تا ہے تو اس لئے کلم کی صفائی تراش تراش بھی ضروری ہے اب آپ کا یہ بے لکھا گیا یہاں سے آپ نے اور یہاں سے آپ نے اس طرح سے سیدھے کنٹینیو شید کیارا کت ہونا چاہیے تیل دے اب آتے ہیں جی اور مشک آپ نے ہمیشہ اسی طرح سے کرنی ہے اس کے اوپر آپ لکھیں گے چھوٹے چھوٹے والا بے یا تے اور یہ ہونا چاہیے آپ کا پانچ کتور کورنر اتنا ہو کہ نظر آئے یہ میں پورے پورے اس لیے نہیں لگا رہا کہ تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی دوسرا پھر پیٹ کے اوپر بہت زیادہ کتات آپ کو سمجھ کم آئے ٹھیک ہے یہ سائٹ دیکھیں یہ گلائی ہے کچھ طلبہ ایسے کر رہے ہیں یہاں سے فورا مو کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے نہیں ہے مشک اب جب بھی آپ کریں گے تو اس طرح سے کریں گے اس کے بعد آپ آتے ہیں جیم کی طرف جیم لکھنا ہے آپ نے جیم آپ اس طرح سے لکھیں گے ایک کت تو آپ کے جیم کی پیچھے ہیڈ کے دم ہیڈ کہ لیں بیڑ کت اور کت لگا کے لکھنا ضروری ہے بات میں لگائیں یا پہلے لگائیں لیکن کت ضرور لگائیں ٹھیک ہے جی اس کی اور یہ تھوڑا سا اوپر کو ایس ترچھا کر سکتے ہم یہ چی کر اب آتے ہیں اس کی کی کر دن کی در آتے ہیں موسیقی موسیقی یہ گردن آپ کی یہ تین کٹ ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہائیٹریٹی پائی کٹ ہے اور یہ آپ کا تین سے سوا تین کٹ ہونا چاہیے یہ ہے اور یہ شکم اس کا آپ ساڑھے تین اور پونے چار کٹ تک رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جین چے ہے ہے یہ پوری ہیملی اور یہاں پہ رائی کا اوپر سے نیکے ہو ٹھیک ہے اب آتے ہیں ڈال رے کی طرف ڈال اور رے ڈال اور رے آپ ان دو رائنوں پر اندر لکھیں گے اور یہ حصہ آپ نے دیکھا پورا کلم سے نہیں بنا میں نے نیکے سے کلم اوپر اٹھا دیا تھا صرف نوک کے ساتھ یہ شیف بنائی تھی اور یہ میں خالی اس لیے ٹھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد رہیں کہ یہ حصہ آپ نے نوک کے ساتھ بنانے ہیں اسی طرح یہ وے بھی ٹھیک ہے جی ایک شکل اور ہے انہی دونوں کی یہ بھی بال ہے جس کے پاؤں تھوڑے سے چھوٹے رکھے جاتے ہیں یہ جناب آپ کی رے تک مشک مکمل ہے اور ڈیلی آپ نے اسی انداز میں اسی طرح سے مشک کرنی ہے اب آپ کے آتے ہیں یہ اگلے حروف ہیں آپ کے سین شین اور سواد توئیں ان کی طرف تو یہ آپ کے جو حروف ہیں یہ اب آپ کس طرح سے لکھیں گے آ جائیں ان کی طرف بھی آماتے ہیں ہمارے کچھ طلبہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جس میں مصفیزہ ہیں شواق احمد بھائی صاحب ہیں محجبین صاحب آئیشہ جعفری ماشاء اللہ سے ریگلرلی کام چیک کروا رہی ہیں اس کے بعد مریم شاہد اور بھی بہت سے طلبہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور ڈیلی کام چیک بھی کروا رہے ہیں تو اب ہم لکھتے ہیں جس شواد اس کو بھی لکھنے کے لئے آپ یہ نوک استعمال کریں گے یاد رہے کہ جہاں پہ نوک سے جو حصہ میں بنا رہا ہوں وہاں پہ آپ نے بھی نوک ہی استعمال کرنی ہے یہ تقریباً آدھا قط موٹائی اب یہاں سے آپ اپنا پورا کلم رکھیں اور اس کو چھوٹتے ہوئے آپ یہاں دھکا جائیں یہ حصہ آپ نے اسی طرح پورے کلم کے ساتھ ہی بنانا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اس کو یہ اور اندر یہ دیکھ رہے ہیں تربوز کے بیٹ کی شکل بن چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ تقریباً یہاں سے ٹیڑھ کٹ نیچے آنے کے بعد اب آپ اس کو اس کا شکم بنائیں گے ٹھیک ہے جی شکم وہی سین کی طرح ہے سین ہم آپ کو پہلے بھی لکھنا سکھا چکے ہیں پھر لکھ کے دکھا دیتے ہیں یہ شواد میں نے پہلے اس لیے لکھ دیئے کہ یہ ہم نے پہلے نہیں لکھا ہوا سین شین تو آپ لوگ پہلے بھی آر ریڈی لکھا ہوا دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی ہم لکھ دیتے ہیں ایک بار تاکہ ابحام نہ رہے ایک کٹ اور آگے آدھا کٹ سین کا پہلا شوشہ آدھا کٹ دوسرا شوشہ ایک کٹ کلورین کی مٹائی بھی تقریبا آدھا پونہ کٹ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے سین وہی شواد والا فورمولا ہی شایر د história موسیقی 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 اور میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں چلیں جتنا تھوڑا سا قلیل سا مجھے آئیڈیا ہے کام از کام میں اتنا ہی آگے ڈلیور کر جاؤں اتنا ہی اپنے حصے کا میں ایک چراغ جلا دوں اپنے حصے کی میں کوشش کر دوں اپنے حصے کی ایک شما روشن کر دوں تاکہ کل کو کچھ دعاوں میں یاد رکھے ہمیں جب سیکھنے کی ضرورت تھی تو ہمیں پتا ہے کہ جب ہمیں اس آدھا مجسر نہیں تھے تو ہم نے کس طرح سے یہ اور کس مشکل سے یہ شوق پورا کیا ہے اور سیکھا ہے اور صرف اسی چیز کو متنظر رکھتے ہوئے کہ چلیں جن لوگوں کو اس چیز کی پیاس ہے ان کو سہراب تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی پیاس کی شدت کچھ کم کی جائے ان کا شوق پورا کیا جائے تاکہ وہ بھی مشکل کرتے رہے باقی یہی ہے کہ بیسک چیزیں تو یہی ہیں کتبی یہی ہیں کلم بھی یہی ہیں پیپر بھی یہی ہیں اور آپ بھی یہی ہیں جتنی زیادہ محنت کرے گا جو اتنی جلدی اور اتنا اچھا لکھے گا اور میں نے خود بڑے عرصے بعد دوبارہ سے کلم اٹھایا ہے اور مجھے اپنے حروف میں کوئی جان نظر نہیں آتی کہ کوئی یہ کہ اس قابل نہیں ہے کہ بہرحال پھر بھی یہ تین اور چار ایک دو تین چار یہی ہے اور ایک دو اور یہ تین اور یہ یہاں تین تک گیارہ ٹھیک ہے جی چار تین ساڑھے تین ٹھیک ہو گیا اب آگے جگہاں تو نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں چھوڑا اس لیے یہاں پہ اب آپ نے آکے یہ دھے بنانی ہے چھوڑا اس لیے یہاں پہ اب آپ نے آکے یہ دھے بنانی ہے یہ علیف ہے یہ حصہ سمجھنے کے شواد ہے اور یہ آپ کی نیچے سے دے ٹھیک ہے یہ بھی تین کا تو یہ بھی اس کی شکل یہ بھی اس کی شکل تو شین کے نقاط بھی لگا دیکھتے ہیں بات آپ سے کرنا مقصود یہ ہے کہ آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں ان ویڈیو کو ٹک ٹاپ پہ جہاں جہاں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں کی یہ اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شریک کیجئے ویڈس ایپ گروپ میں ایڈ کیجئے اور ویڈس ایپ پہ ہمیں اپنا کام بھی چیک کروائیں یہ پلیز آپ سب سے داری سے اپنا کام ضرور چیک کروائیں ضرور ضرور چیک کروائیں جب آپ کام نہیں چیک کرواتے تو مجھے بہت 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 دکھ ہوتا ہے تو اس لیے پلیز مہربانی فرمائیں اور اپنا کام جو ہے وہ ضرور 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 چیک کروائیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ